ہائی گائز انگلیش لیٹریچر میڈ ایزی میں خوش آمدید اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے بیکنز موریلیٹی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ موریلیٹی ہے کیا موریلیٹی سے مراد معاشرے کا ایک ایسا نظام اور میار ہے جس کی بنیاد پر غلط اور درست رویہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے اخلاقیات کے حوالے سے جب بیکن کی بات کی جاتی ہے تو بیکن دراصل حقیق کی موریلسٹ نہیں ان کی اخلاقیات یوٹیلیٹیرین ہے حکمت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ڈیوائن اور دوسری ورلی ورلی حکمت کو ہم دنیاوی حکمت کہتے ہیں دنیاوی حکمت کی بدولت انسان ذاتی فائدہ اٹھاتا ہے بیکن اخلاقیات پسند ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی حکمت بھی رکھتا ہے اپنے مضامین میں وہ ایک ماہر اخلاقیات کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں بیکن عالی اخلاقی قواعد کا پرچار کرتے ہیں اور انسانی طرز عمل کے بہترین رہنماع اصول بیان کرتے ہیں ان کے کچھ مضامین انہیں عالی اخلاقی ذابطوں اور طرز عمل کے مبلغ کے طور پر پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر ان کا ایک مضمون ہے اس میں وہ فرماتے ہیں وہ شخص جس کی اپنے ذات میں کوئی نیکی نہیں ہوتی وہ دوسروں کی نیکیوں اور خوبیوں سے حاصل کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے مضمون of goodness and goodness of nature میں فرماتے ہیں but in charity there is no access neither can angel or man come in danger by it کیا آپ جتنا بھی صدقہ کریں charity کریں اس کی وجہ سے کسی فرشتی یا انسان کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا وہ اپنے مضمون of judicature میں انصاف کے عاشق دکھائی دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں the principal duty of a judge is to suppress force and fraud کہ ایک منصف کی سب سے عام ذمہ داری جو ہے کہ وہ طاقت کو اور فراڈ کو دھوکے کو suppress کریں کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ بیکن رینیسانس دور کی پیداوار ہے بیکن is a man of رینیسانس انسانی فطرت میں انہیں گہری بصیرت حاصل تھی انسانی فطرت کو وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ انسان نیکی کی نسبت بدی کا زیادہ روجان رکھتا ہے بیکن ایک صاف گو حقیقت پسان تھے وہ ریالیس تھے وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں جو ڈی مہریٹس ہیں ویکنسز ہیں شورٹ کمنس ہیں اور انسانی روائیوں میں جو نقص پائے جاتے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انسان اس قابل نہیں کہ آپ نے لیے جو آئیڈیل بناتا ہے ان کے مطابق وہ عمل بھی کرے اگرچہ بیکن کی اخلاقیات اوست درجے کے انسانوں سے کہیں بھڑ کر ہے لیکن ان کی اخلاقیات اعلیٰ درجے کی نہیں ہے وہ نیکی اور بھلائی کو ترجیح دیتے تھے ان کے لیے نیکی اور بھلائی بڑی عام ہے دنیاوی لحاظ سے نیکی اور بھلائی اگر مہنگی ثابت ہوتی ہیں تو بیکن انہیں بسے پشت ڈال دیتے ہیں اگرچہ وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا پرچار کرتے ہیں تاہم دوسری طرف دنیاوی کامیابی کے حصول میں وہ نیکی اور بھلائی کے حصولوں پر سمجھوٹا بھی کرتے ہیں جہاں دنیاوی کامیابی کی بات آتی ہے وہ ایک اوست درجے کے انسان سے بھی کم تر نظر آتے ہیں ویلیم بلیک ایک سپیرچول پویٹ تھے روحانی شاعر تھے اسی وجہ سے وہ بیکن کے مزامین کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان کے بادشاہی کے لیے ان کے مزامین اچھی نصیحت ہیں ویلیم بلیک سمجھتے تھے کہ یوٹیلیٹیرین نکتہ نظر خدا کو پسند نہیں ہے لیکن بیکن کو اس کی کوئی برواہ نہیں ہے یوٹیلیٹیرین کا مطلب ہے یوٹیلیٹیرین نظم کا قائد یعنی افادیت پسند یوٹیلیٹیرین نظم دراصل اخلاقیات کا ایک نظریہ ہے جو ایسے عمال کی وقالت کرتا ہے جو انسان کو خوشی فراہم کرتے ہیں یا خوشی کو فروغ دیتے ہیں یہ نظریہ ایسے عمال کی مخالفت کرتا ہے جو ناخوشی یعنی انہیپینس یا نقصان کا وعث بنتے ہیں بیکن کے نزدی جس طرح دنیا داری ضروری ہے اسی طرح سے دنیاوی کامیابی کی کوشش بھی بہت ضروری ہے بیکن حقیقت پسند دکھائی دیتے ہیں وہ انسان کو ویسا ہی بیان کرتے ہیں جیسا وہ ہے نہ کہ جیسا کہ اسے ہونا چاہیے اپنے مضمون آف گریٹ پلیسز میں بیکن اعلیٰ اہدیداروں کے غلط کاموں پر انہیں ناپسند کرتے ہیں اور ان کی مضمت کرتے ہیں اس طرح سے وہ یقینی طور پر اعلیٰ اخلاقیات کے حامی ہیں اختیار اچھائی اور بلائی کا لائسنس ہے موخرل ذکر ایک لانت ہے اس کے بعد بیکن نیکی کی تعریف کرتے ہیں نیکی کرنے کی طاقت خواہش کا صحیح اور قانونی مقصد ہے مگر جب اعلیٰ اخلاقی قواعد کے علاوہ اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لئے بیکن کچھ نجائز ذرائع اختیار کرنے کی بھی ہمائی کرتے ہیں جب انسان ابر رہا ہوتا ہے اختیار کے حصول میں ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ نفس کا ساتھ دے اور جب اروج پر ہو یعنی جب وہ اختیار حاصل کر لیتا ہے تو آپ نے آپ کو متوازن رکھے آپ نے دنیاوی امکانات کو بڑھانے کے لئے بیکن کسی جماعت کا حصہ بننے کی بھی منظوری دیتے ہیں بیکن اعلیٰ اہدداروں کو سامکا اعلیٰ اہدداروں کی برائیاں بیان کرنے سے بھی منع کرتے ہیں ایسا وہ اعلیٰ اخلاق کے مفادمے نہیں کرتے بلکہ ایسا وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ اہددار ہے اگر اس مشروع پر عمل نہیں کرتا تو برے نتائج برامت ہو سکتے ہیں اسی طرح سے بیکن ایک اخلاقیات پسند کی طرح اعلیٰ مقام کے عظیم پہلوں کا پرچار کرتا ہے لیکن بیکن کے اس بیان کے ساتھ ہی ان کا یوٹیلیٹیرین نقطہ نظر پوری آبتاب کے ساتھ سامنے آتا ہے اسی طرح سے بیکن ایک اخلاقیات پسند کی طرح اعلیٰ مقام کے عظیم پہلوں کا پرچار کرتے ہیں لیکن بیکن کے اس بیان کے ساتھ ہی ان کا یوٹیلیٹیرین نقطہ نظر پوری آبتاب کے ساتھ سامنے آتا ہے اپنے مظنون آف ٹروتھ میں لیکن سچائی کا حقیق کی مدہ دکھائی دیتا ہے اور اپنے کارائن میں سچائی کی محبت ڈالتا نظر آتا ہے لیکن بیکن یہ بھی کہتے ہیں جھوٹ سونے اور چاندی میں دھاتوں کے مرقب کی طرح ہے جھو دھات کی قدر تو کم کرتا ہے لیکن اسے پائیدار بناتا ہے بیکن فرماتے ہیں جھوٹ کی امیزش خوشی میں اضافہ کرتی ہے ایسا کہہ کر انہوں نے سچائی کے حق میں کہے گے اپنے ہی الفاظ کے اثرات کو خاک میں ملا دیا ہے بیکن کا ایک مضمون ہے اس مضمون میں بھی اعلیٰ اخلاقیات اور افاغت پسندی کا عجیب انتظار دیکھا جا ستا ہے اپنے اسی مضمون میں بیکن ان الفاظ میں انتقام کی مضمون کرتے ہیں انتقام ایک جنگلی انصاف ہے وہ جو انتقام لیتا ہے اپنی زخموں کو ہرارتا ہے بیکن فرماتے ہیں کہ تہذیب یافتہ معاشروں میں انتقام کی کوئی گمجائش نہیں اور دشمن کو معاف کرنا آلا پائی کی خوبی ہے ان کے بقول اگر بدلہ لینے والا اپنے آپ کو قانون کی نظروں سے بچا ستا ہے تو چند معاملات میں انسان بدلہ لینے کا جواز رکھتا ہے یوں کہہ کر بیکن موافی کے اثرات زائل کر دیتے ہیں بیکن کے بقول لیکن انسان کو اس بات کا خیال رہے کہ انتقام ایسا ہو اب سزا کا قانون ہے نہیں تو اس کا دشمن اس پر بازی لے جاتا ہے اپنے مضمون آف سوٹرز میں بیکن فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کو جھوٹی امید دینی ہو تو وکیل جو ہے اس کا مقدمہ نہ لے اور اپنے خدمات کے بدلے بے جا انہام کا مطابق نہ کرے جو لوگ مقدمہ جیتنے کے لئے غلط ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ معاشرے کی بادترین مجرم ہے یہ بیکن فرماتے ہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غیر مستحق کی حمایت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دونوں فری کین کو سمجھوتے پر لے آئے کیونکہ ایسا کرنا اس کے لئے زیادہ خطرناک نہیں لہٰذا دنیاوی لحاظ سے بیکن کے نزدیک اخلاقیات اور اخلاقی زوابت کوئی زیادہ آنگ نہیں ہے بیکن کا ایک مضمون ہے اس مضمون میں اخلاقیات اور دانشمندی کے عجیب امتزاج کی مثال ملتی ہے بیکن کی اخلاقیات کو ایک مضمون یعنی سینیکل قسم کی حکمت کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے انسانوں کے مبین گہرے نجی تعلقات سے متعلق ان کے مضامین بھی اس تاثر کی تصدیق کرتے ہیں مثال کے طور پر خالستان مفاد پرستی پر مبنی ہے اس مضمون میں وہ دوستی کی افادیت بیان کرتے ہیں یعنی فرینشیٹ کے جو یوزز ہیں ایڈوائنٹیجز ہیں لیکن دوستی کی جذباتی ایموشنل اور اخلاقی پہلو یعنی مورل ڈیمنشنز جو ہیں ان کے حوالے سے بالکل خاموش رہتے ہیں یعنی بیکن جو ہیں سیلفیشنس کو دوستی کی بنیاد سمجھتے ہیں اس طرح سے اوف میریج اینڈ سنگل لائف میں تیک مضمون ہے اس کے اندر بھی بیکن جذباتی انصر کو بھول جاتے ہیں اس سے زیادہ مفاد پرستی اور کیا ہو سکتی ہے جب بیکن فرماتے ہیں کہ خاون جب جوان ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کی میسٹریس ہوتی ہے ادھیر عمر میں اس کی ساتھی اور ضائفل عمری میں اس کی نرس ہوتی ہے اور سٹیڈیز میں بھی بیکن کا نکہ نظر مفاد پرستی پر مبنی ہے ان کے بقول پڑھا لکھا ہونا ہی کافی نہیں ہے پڑھائی کے ساتھ تجربہ بھی ضروری ہے تاکہ انسان دنیاوی کامیابی کے حصول کے لیے ان دنوں کا بہترین استعمال کرے ان مضامین میں بیکن کے نظریات مفاد پرستی اور دنیاوی فائدے کی اکاسی کرتے ہیں بیکن جذبات اور احساسات کو سمجھنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں نیس بیکن دلی معاملات کو بھی فائدے اور نقصان کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ نتیجہ اکس کر سکتے ہیں اگر جب بیکن کے مضامین اخلاقیات اور اعلی اخلاقی میارات بیان کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ایک مثالی ماہر اخلاقیات کے دور پر نظر نہیں آتے اور ان کی یہ مضامین اخلاقیات کی صرف جھلکیاں پیش کرتے ہیں فلیشیز پیش کرتے ہیں اور ہم یہ برملہ کہہ سکتے ہیں کہ بیکن کوئی حقیقی اخلاقیات پساند نہیں ہے فرنز اگر یہ ویڈو آپ کو اچھی لگے سے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں Thanks for watching